بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنس آئی ہوپ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ نے میرے جو سیکنڈ چیپٹر سے ریلیٹڈ میں نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں آپ دیکھ چکے ہوں گے وہ آج میں آپ کو یورینری سسٹم ان مین ڈیپلی ایکسپلین کروں گی اور ہم بریفلی اس کو دیکھیں گے کہ اس سسٹم میں کون کون سے آرگن جو ہیں وہ رول پلے کر رہے ہیں یورینری سسٹم آف ہیومن جو ہے وہ کنسسٹ کرتا ہے فور پارٹس پر نمبر ون ہے اس میں اپیئر آف کیڈنی اپیئر آف یوریٹر آجائے گا یورینری بلیڈر آجائے گا یورینری بلیڈر آجائے گا یوریٹر تو یہ چار پارٹ جو ہیں وہ یورینری سسٹم کے اندر جو ہیں وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں ہم اس کو دوبالہ ریپیٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے آئے گا کیڈنی آجائے گا یوریٹر پھر نمبر ثری پہ آئے گا یورینری بلیڈر اور سب سے لاست میں آئے گا یوریٹر یہ جو ڈائیگرام آپ کو گیون ہے اس میں آپ دیکھیں یہ پیئر آف کیڈنیز نظر آ رہے ہیں دین یہ والی جو لائن ہے یہ یوریٹر کی ہے یہی چیز میں نے آپ کو یہاں پر بھی شو کر دی ہے کیڈنیز آگئیں یوریٹر آگیا اور یہ دیکھیں یوریٹر آ کر جو ہے وہ بلیڈر کے اندر جو ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے اور اسی جگہ پر جو ہے وہ یوریٹر موجود ہے یہ دیکھیں یہ کیڈنیز یہ یوریٹر بلیڈر اور یہاں پر آگیا یوریٹر سب سے پہلے یہاں پر آپ کو کیڈنیز کی ایکسپلیمیشن دی گئی ہے کیڈنیز جو ہیں وہ ریڈیج براؤن بین شیپ آرگن ہے یعنی ریڈیج براؤن ان کا کلر ہے بین شیپ یعنی بیچ کی طرح کی یہ ہوتی ہے اور یہ جو اس کا شیپ ہے اور یہ سیچویٹڈ ہوتی ہیں مطلب یہ پائی جاتی ہیں ڈورسل سائیڈ آف ایبڈومینل کیوٹی جو ایبڈومینل کیوٹی ہے اس کے دورسل سائیڈ پہ یعنی یہ سائیڈز کے اوپر یہ پائی جاتی ہیں جو یہاں سے اوپر والا پورشن ہے جہاں پر ریبز ہوں گی وہ تھولسک کیوٹی ہوگا اور ڈائیفرام بیچ میں آ جائے گا ڈائیفرام کے بعد جو نیچے کا لور جو یہ پارٹ ہوتا ہے اس کو ایبڈومینل کیوٹی کہتے ہیں تو یہ یہاں پر ڈورسل سائیڈ پہ یہ موجود ہوں گی اور اس کے بیچ میں یہاں پر کس کے ڈورسل سائیڈ میں ہوں گی یہ ورٹیبل کولم کے ایدھر سائیڈ یعنی دونوں سائیڈوں پہ یہ موجود ہوں گی یہاں پر کڈنی جو ہیں وہ ویس لائن پہ لائے کرتے ہیں یعنی ویس لائن جو ہماری کمر ہوتی ہے اس میں جو ہے یہ مطلب ان کا جو جگہ ہے پلیسمنٹ ان کی ہماری ویس لائن کے ساتھ ہی بلکل پلیسمنٹ ہے جو ہر کڈنی ہے has an area in the center of concave surface اس کا جو مطلب کڈنی کو اگر آپ اس میں ریل میں دیکھیں تو اس کا جو area ہے اس میں ایک concave surface ہے concave surface کا مطلب ہے کہ جیسے یہ bean like structure ہے تو یہاں پر یہ مطلب یہ جو center والا part ہے یہ concave ہوگا اندر کی طرف جو ہے وہ یہ turn ہو ہوگا یہاں پر which faces the vertebral column اور یہ جو concave surface ہوگا یہ درمیان میں یہاں پر ہی vertebral column موجود ہوگی تو یہ اس طرف face کر رہا ہوگا یہ جو area ہے اس کو ہم hillers کہتے ہیں اور اور اسی جگہ پر یہ جو یہ پورشن ہے اس کا یہ یہ جو پورشن ہے اس میں renal artery exist کرے renal vein بھی ہوگی یعنی وہ artery جو kidney سے connected ہے اس کو renal vein کہیں گے اس کے لابا یہاں پر nerve vein بھی آ رہی ہوگی اور جو main part ہے اس کا ureter وہ بھی آرٹری یہاں پر بھی ہوگی دونوں کے اندر veins arteries ureter اور nerve کا connection موجود ہوگا next part جو ہے ureter یہ ایک narrow tube ہے دیکھیں ureter is a narrow tube which connect the kidney to the urinary bladder یعنی کہ یہ ureter ہے اس کا کام یہ ہے کہ kidney کو یہ bladder کے ساتھ connect کر رہا امونیا اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اس میں پانی کے اندر ڈیزول ہوئے کہ urine بن چکی ہوتی ہے اور اس کو body سے پاس آٹ ہونا ضروری ہوتا ہے تو جتنی بھی urine کی collection ہوتی ہے وہ ureter کے ذریعے اس bladder میں آتی ہے تو it means کہ bladder اور kidney دونوں کے درمیان ایک connecting pipe ہے اگر یہ موجود نہیں ہوگا تو urine ہے وہ اس کے اندر bladder کے اندر جو ہے وہ مطلب transfer نہیں کیا جا سکے گا ٹھیک ہے تو ureter کیا ہوگئی ایک narrow tube ہوگئی جو کہ connect کرتی ہے kidney کو urinary bladder سے urine passes through ureter to the urinary bladder یعنی urine اسی ureter کے ذریعے جو ہے urinary bladder میں آجاتا ہے next آج 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 bladder اب یہ portion ہے urinary bladder کہ لائے گا یہ thin walled muscular bag ہے bottom of the abdominal cavity یعنی یہ portion ہے اس diagram میں بھی آپ دیکھو اس کا بلکل جو lower portion ہوتا ہے یہ urinary bladder موجود ہوتا ہے اور یہ in front of the rectum which store urine اور یہ rectum جس میں defecation کے through جو waste product آتی ہے اس rectum میں store ہوتی ہے اور یہ بلکل اس کے سامنے ہوتا ہے اور یہ جو ہے اس کا کام ہے urinary bladder کا کام کیا ہے urine کو store کر نا کلیر ہے آپ کو یہاں تک تینوں پارٹ جو ہیں وہ clear ہو گئے ہوں گے آئی ہو اب سب سے last جو پارٹ ہے اس کا وہ ہے urethra urethra جو ہے which comes out from the urinary bladder ایک اس طرح کی tube ہے جو کہ urinary bladder سے جو ہے وہ باہر کی طرف جو ہے وہ open ہوئی ہو ہوتی اور urethra کے ذریعے ہی جو urine ہے وہ body سے باہر pass out کر دیا جاتا ہے اور اگر یہ system جو ہے ہماری body as a waste product اگر نہ ہو تو وہ ureia ہے body کے اندر ہی رہ جائے گا جو بہت ہی ایک poisonous material ہے اور اس جیسے carbon ڈائوکسائی ہمارے nostril کے تھو نکلتی ہے اس ویس پروڈکٹ اسی طرح یوریا بھی جو ہے وہ urinary system کے تھو جو ہے urethra کے جو ہے body سے pass out کر دیا جاتا ہے it passes urine from bladder to outside of the body یہ کھیں یہاں پر بھی یہی لکھا ہے کہ اس کا کام یہی ہے کہ urine کو جو ہے body سے باہر pass out کر دیتا ہے اب سب سے پہلے اس میں آئے گا structure of kidney یعنی ہم چار parts ہم نے clearly پڑھ لئے کہ چار parts ہیں پہلا ہے kidney دوسرا pair of ureter تیسرا آگیا kidney جو ہے وہ inclose ہوتی ہے cover ہوئی ہوتی ہے ایک membrane سے اس membrane کو peritonium کہتے ہیں اور جو kidney جو ہے اس peritonium کے اندر ہے تو kidney اور peritonium کے درمیان میں ایک fluid جو ہے وہ فیل ہوا ہوتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے peritonial fluid clear یعنی kidney اور peritonium کے درمیان جو fluid ہو گا جو liquid ہو گا فیل ہوا ہو گا اس کو peritonial fluid کہیں گے peritonial fluid کا وہاں موجودگی یہ ظاہر کرتی ہے کہ friction کو reduce کر دے گی وہاں پر friction کم سے کم کر دے گی اگر ہم اس کا longitudinal section لیں kidney کا تو اس میں cortex کے بعد جو ہے وہ internal part ہوں گا یہ medula آگیا اور جو third one ہے وہ ہے pelvis pelvis یہاں پر آپ کو kidney pelvis یہ پورشن کہلائے گا cortex جو ہے outer dark brown portion ہوتا ہے اور یہ cover ہوا ہوتا ہے اور protect ہوا ہوتا ہے ایک fibrous capsule کے اندر medula جو ہے inner lighter پورشن ہے kidney کے اندر اور اس کے اندر کچھ conical projections ہوتی ہیں جن کو renal pyramids کہتے ہیں اور ہر human kidney میں 12 to 16 یہ pyramids ہوتی ہیں medula جو ہے وہ contain کرتا ہے nephron nephron basic functional unit ہے kidney کا یعنی kidney کا جو ہے جو basic unit ہوگا وہ nephron ہوگا جس ہم brain کا کہتے ہیں کہ وہ basic unit آئے گا وہ neuron آج جائے گا تو یہ جب kidney کی بات ہوگی تو اس میں nephron آج جائے گا clear ہے آپ can are tiny kidney tribules اس کے اندر جو ہیں وہ nephron جو ہیں وہ tiny kidney tribules ہیں جہاں پر osmo regulation کا عمل جو ہے وہ مطلب اکر ہوتا ہے اس کے اندر اس کا سارا procedure ہوتا ہے اور یہ کس لئے osmo regulation اس کے اندر ہو رہا ہو گا kidney tribules میں کیونکہ اس osmo regulation کے نتیجے میں urine جو ہے وہ وہ بن جاتا ہے kidney جو ہے وہ connected ہوتی ہے ureter سے at pelvis یعنی pelvis کے مقام پر ureter کے ساتھ connect ہو جاتی ہے pelvis جو ہے وہ ایک funnel like space ہے اور یہ enlarge portion ہوتا ہے ureter inside the kidney clear ہے اب ہم structure of neuron کو basic functional unit ہے kidney کا اور یہاں پر ہر kidney کے اندر more than 1 million nephron موجود ہوتے ہیں یعنی دونوں kidneys کے اندر more than 2 millions of nephron موجود ہوں گے یہ microscopic urinary tubules ہیں اور جو ہر nephron ہے اس کے تقریب 4 main parts ہوتے ہیں یعنی یہ nephron جو ہیں وہ microscopic urinary tubules ہیں ان کے چار main parts ہوں گے پہلا part آئے گا boomen scapsule then proximal convulated tubule then loop of hennels اور last one ہوگا اس میں distal convulated tubule اور اس میں number of nephron جو ہیں وہ open ہوں گے ایک tube کے اندر اور اس tube کو جو ہے وہ collecting ڈگ کہا جائے گا nephron جو ہیں وہ surrounded ہوئے ہوتے ہیں different blood vessels سے یعنی اس میں renal artery اور renal vein دونوں جو ہیں وہ اس کے اندر جو ہیں وہ connected ہوتی ہیں اس سے اب ہم اس کا structure دیکھ لیتے ہیں یہاں آپ کو structure of nephron with blood vessels جو ہے وہ یہاں پر شروع کیا گیا ہے اب آپ دیکھیں آپ کو یہاں میں نے پڑھایا ہے کہ اس کے four main parts ہوتے ہیں four main parts میں number one جو ہے boom capsul آ گیا یہ glomerulus capsul ہے اس ہم ہم یہاں پر اسی کو boom capsul کہا جاتا ہے اور جو دوسرا ہے وہ جائے گا proximal convulated tubule یعنی کہ جو glomerulus capsul کے ساتھ جو اس کے connection ہوا ہے یہاں سے جو start ہوئی ہے یہ tube اس کو ہم proximal convulated tubule کہیں گے آپ یہاں دیکھیں اس کی length بہت زیادہ ہے اور پھر یہاں آکر اس میں ایک loop بن جاتا ہے اس کو کہتے ہیں loop of handle اور یہ اوپر جا کر پھر یہاں پر جو اس کا end ہوگا جو کہ ایک جو collecting duct کے اندر enter ہو رہا ہوگا وہ distal convulated tubule کہلائے گا اس طرح اس کے چار main parts ہوتے ہیں اس جو یہ والا part دکھا جا گیا ہے یہ پورا capillaries کا پورا اس میں network ہوتا ہے اور اس میں intertabular vein بھی آگئی یہاں پر اور اس کے علاوہ اس میں cortex medular junction بھی ہوتا ہے یہ یہ جگہ پر ٹھیک ہے اور یہ main آگیا یہاں پر collecting duct اور سب سے last میں یہ capillaries network دیا جائے گا یہ تمام capillaries اور arteries دی گئی ہیں یہاں پر اس میں جو blood میں یہاں پر filtration کا procedure سر انجام پاتا ہے دو nephron جو ہیں blood supply کے ساتھ آپ کو یہاں شو کیے گئے ہیں جو اس سے previous ہم نے دیکھی اس میں صرف یہ ہی والا part ہم دوبارہ یہاں پر ہائلائٹ کیے گئے ہیں for example cortex medulla اور یہ woman capsule اس کے علاوہ loop of handle آپ دیکھیں loop of handle یہ جو turning آئی ہو یہ loop بنا ہے اس کو loop of handle کہہ رہے ہیں اور یہ جو ہے وہ یہ پر collecting duck آگئی ہے اور next page پہ ہمیں function of nephron چار پوائنٹ کی صورت میں بتایا گیا ہے اور پہلا پوائنٹ ہے اس میں کہ renal artery جب enter ہو جاتی ہے kidney میں تو یہ divide ہو جاتی ہے millions of branches اور ان کو کہا جاتا ہے afferent arterioles اور blood enter ہوتا ہے kidney میں renal artery کے زریعے اس کے بعد یہ afferent arterioles کے اندر جو ہے وہ transfer ہو جاتا ہے ہر afferent arterioles further divide ہو جاتی ہے numerous blood capillaries میں اور یہ تمام blood capillaries کا ہوتی ہیں وہ women capsules کے اندر ہی جو ہیں وہ تمام جو ہیں وہ یہ blood capillaries آ کر جو ہیں وہ جمع ہو جاتی ہیں یا وہاں پر اس کو women capsules کو surround کر لیتی ہیں یا اس کے اندر enter ہو جاتی ہیں collectively اس کو کہا جاتا ہے glomerulus women capsules with glomerulus جب ان دونوں کو نام ایک ساتھ لیا جائے گا یعنی women capsules with glomerulus to collectively اس کو کہا جائے گا malphigian body or renal capsules carpsules sorry renal carpsules کہا جائے گا پھر یہاں پر اس کو اور main چیز آپ یہاں دیکھیں کہ women capsules collectively اس کو کہ رہے ہیں glomerulus so آپ کہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں سیم ہی چیزیں ہیں اور women capsules glomerulus ایفرنٹ آرٹریول کے ذریعے وہ انٹر ہو جاتا ہے blood capillaries میں کیونکہ یہ ایفرنٹ آرٹیول جو ہے یہ main آرٹری رینل آرٹری کے further division ہے اور پھر اسی کے بعد جو ہے وہ blood capillaries جو ہیں وہ فارم ہوئی بھی ہوتی ہیں تو جب ایفرنٹ آرٹیول میں بلٹ آئے تو اس کے بعد وہ انٹر ہوگا blood capillaries میں اور یہ سراؤنٹ کر لے گا پورے کے پورے نیفرون کو جب ہی آپ پر جو ڈائیگرام پیچھے میں نے کو شوکی تھی اس میں پورا آپ کو capillaries کا جال بچھا ہوا وہاں پر نظر آرہ تھا دن یہاں کیا بلٹ capillaries سراؤنٹ کرتی ہیں لوب آف ہینل میں سے بھی یہاں پر پورے لوب آف ہینل کو بھی انہوں نے کبر کیا ہوا ہوتا ہے بلٹ capillaries نے اور یہ unite to form a venule یہ مل کے combine ہو کے venule بناتی ہیں which ultimately join to form a branch of renal vein جو کہ دوبارہ جو ہے وہ enter ہو جائے گا کیونکہ جب یہ nephron سے blood capillaries میں سے گزرے گا تو اس دوران اس میں filtration اور reabsorption کا جو عمل ہے وہ مکمل ہو جائے گا تو پھر یہ دوبارہ جو ہے رینل vein کے ذریعے جو ہے وہ باڈی کو جو ہے وہ ہارٹ تک دوبارہ پہنچا دیا جائے گا اب یہ ایک بات آپ کے سمجھنے کی ہے کہ ویسے آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ renal جو arteries ہوتی ہیں ان میں oxygenated blood ہوتا ہے اور جو veins ہوتی ہیں اس میں de-oxygenated blood ہوتا ہے یعنی کہ جو arteries ہوں گی وہ oxygen rich ہوں گی اور جو veins ہوں رینال کا ذکر کیا جاتا ہے رینال جو artery ہے اس میں اپنے mind میں رکھیں کہ رینال جو artery ہوگی اس کے اندر oxygenated blood sorry de-oxygenated آئے گا اور جو renal vein ہوگی اس کے اندر oxygenated blood enter ہوگا اور then وہ heart کو پہنچے گا اور پھر heart اس کو پوری body کو سپلائی کر دے گا